اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اور امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو یہاں میں آئی بھی ہوں جنہاں واغ کرنے کے لیے اور مجھے وائس آور اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی شور تھا تو چلیں جی ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج میرا ولوگ کس پر ہے ٹھیک ہے تو آپ ساتھی رہیے گا اور آج یہ جو ولوگ ہے یہ ہے میرا کہلنے کے جی فیملی ڈینر تھا ہم لوگ clock tower گئے تھے بڑا مزا آیا ہم نے بڑا enjoy کیا تو وہ آپ لوگ end تک watch کیجئے گا بہت interesting کہتے ہیں جسے وہ ولوگ ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ میں بنانزا میں آئی بھی ہوں اور یہاں پہ مجھے جی purchasing کرنی تھی جو ہے perfumes اور میں کپڑے دیکھ رہی تھی تو وہ میں purchase کرنے یہاں پر آئی تھی کیونکہ بنانزا ساترنگی کے جو ہے نا stitch ویوے کپڑے stitch ویوے میں نے لیے ہوئے ہیں تو وہ مجھے بہت ہی کوئی اچھے لگے تھے نا تو وہ میں نے ان سے لیے ہیں اچھا ان کی نا ان کے پاس یہ جو fragrance ہے یہ والی یہ نام ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا close up کر کے ان کے پاس بہت اچھی مطلب اس کی fragrance تھی تو میں نے کہا چلو ان کے پرفیوم بھی بہت اچھے ہیں تو یہاں سے پرفیوم لے لیا جائے نا کیونکہ میں نے نا جے ڈارڈ بغیرہ سے تو پرفیوم ہم لوگ بہت ہی لیتے ہیں جیسے جے ڈارڈ کے کون ساتھا یار نام ابھی مجھے یاد نہیں آرہا جے ڈارڈ کے دو تین پرفیوم ہیں جن کی smell بہت اچھی ہے تو وہ لیے تھے لیکن بنینزا سے جو ہے میری cousins وغیرہ نے لیا تھا انہوں نے کہا یار یہ آپ یوز کرو اس کی smell بہت اچھی ہے تو میں نے یہاں سے پھر میں نے کہا ان کے چیک کرتی ہوں لیکن مجھے ان کے کپڑے بہت پسن آئے ہیں stitch ویوے کپڑے اور بہت reasonable ان کی پرائز ہے منز و ومنز و کیونکہ میں نے last time آپ کو vlog میں دکھایا تھا آیان کا بھی میں نے سوٹ یہاں سے لیا تھا اور خلود کی بہترے کا بھی میں نے یہی سے سوٹ لیا تھا یہ الو والا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اچھا میرے برابر میں نے ایک لیڈی جو ہیں وہ لی رہی تھی پرفیوم تو انہوں نے مجھے کہا یہ والا لیں اچھا یہ منز میں تو یہ the boss ہے اس کی fragrance بہت اچھی ہے ٹھیک ہے بنینزا میں آپ جائیں یہ لیں یہ اس کی smell بہت ہی awesome تھی اور ایک اور کوئی پرفیوم تھا پھر میں نے یہ جی کپڑے مجھے لینے تھے کیونکہ جو ہے میں نے کرنی تھی مدیہ کی دعوت جو آپ نے last میرے vlog میں دیکھا ہوگا مدیہ کی شادی کی جو ویڈیو تھی تو مدیہ اور اس کے husband کے لیے مجھے لینے تھا جناب سوٹ اور میں یہاں پہ لینے آئی وی تھی بنینزا سے میں نے کہا میں یہی سے لے لیتی ہوں تو hyper star میں جو ہے بنینزا کی جو شا وہ ہے ان کا جو outlet ہے وہاں سے میں نے یہ لیا تھا نا کیونکہ hyper star میرے تھوڑا nearest تو میں نے وہاں سے یہ لے لیا تھا ڈریس اور پھر میں یہ نیچے ان کے جو ہے اس میں مال میں آگئی تھی تو یہاں پہ آپ لوگ بتا ہے تنی ورائٹی ہوتی ہے ہر مال میں ہی ہوتی ہے گھانے پینے کی چیزیں لیکن ان لوگوں کے جو ہے نا یہ چنے اور دہی پھل کی جو ہے یہ بہت بیسٹ ہوتی ہے نا اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی hyper جاؤں نا تو میں یہ تو ضروری لیتی ہوں اگر آپ یہاں گئی میں ہے تو ہمیں بائیکیا کرا دیں یہ جو ہے نا چنہ چاٹنا تو میں ان دونوں کے لیے یہاں سے میں نے کہا اچھا میں تم دونوں کے لیے لے لیتی ہوں یہ چنہ چاٹنا تو یہ میں یہاں سے ان سے پیک کرواری ہوں اولود اور آیان کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اور یہ سوٹ بہرہ بھی سارے میرے پاس پڑھیں اچھا یہ رمضان سے ایک رمضان سے میرا خلق میں چار پانچ دن پہلے کی وڈیو ہے مطلب ابھی جو میں آج وائس آور کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھیں گے تو کہلیں ایک ہفتے پہلے کی وڈیو ہے اور یہ جو ہے نا اتنا کراؤڈ تھا ہائپر اسٹار میں نا کہ مت پوچھیں نا مطلب آج کل تو ہر مال میں اتنا کراؤڈ ہے نا رمضان شریف کی وجہ سے تو یہاں پہ میں ان کو پیمنٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد جناب دیکھیں اچھا یہ مجھے کچھ سمان لینا تھا کوئی پیکجز وغیرہ وہ امتیاز میں کسی بھی امتیاز میں مجھے نہیں مل رہے تھے تو یہ نیو پلکس والا امتیاز میں ایک ایک ٹچ کر لیتی ہوں تو میں یہاں پر آئی تھی دیکھنے کے لئے لیکن ان کے پاس بھی اس وقت نہیں تھے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا کراؤڈ ہے نیو پلکس میں نا اب یہ پتہ نہیں امتیاز کا ہے نیو پلکس کا ہے لیکن نیو پلکس میں جو ہے نا ایک دو موویز آئی ہیں جس میں کافی کراؤڈ تھا اور لوگ امتیاز بھی جاتے ہیں کیونکہ بلکل ان کے گراؤن پر امتیاز ہے تو لوگ یہاں پہ بھی پار کر دیتے ہیں لیکن اچھا خاصا مطلب یہاں پہ اتنا کراؤڈ ہوتا نہیں ہے نوملی لیکن جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا کراؤڈ تھا تو میں نے کہا چلنج اس کی بھی بیڈیو بنا لیتے ہیں اور گرمی یار بہت ہے نو ڈاوٹ بہت زیادہ گرمی اور میں جو وائس آور کر رہی ہوں یہ فین آف کر کے کر رہی ہوں تو بس مت پوچھیں کتنی گرمی ہے مطلب آپ اسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے وہ والی گرمی ہو گئی ہے اور بس اللہ تعالی رمضان ہمارے ساتھ خیریت سے اچھے ٹھنڈے روزیں ہمارے گزریں اچھا یہ میں آئی تھی جی میں آپ کو آگے بھی ویڈیو میں دکھاؤں گی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ مجھے ڈائننگ روم میں جو ہمارا لاؤنچ ہے ڈائننگ روم جو ہم نے رکھی بھی ڈائننگ روم میں وہاں کا مجھے وال پیپر چینج کرنا تھا تو ویسے بھی وال پیپر کے اتنا فیشن ہے نہیں اب تو شیٹس آگئی ہیں 3D شیٹس آگئی ہیں تو میں یہاں پہ یہ دیکھ رہی تھی اور میری بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا آپ لوگ مجھے پلیز ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کون سی والی جو ہے سیندری اس میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو میں ان کے پاس آئی تھی اچھا میں نا ان کے پاس چوز کر کے گئی تھی نا کہ یہ جو ہے ایک فش والی تھی سیندری جو مجھے بہت اچھی لگی تھی لیکن جب میں گھر آئی تو میں نے سوچا فش کا لوگ آ رہا تھا just like aquarium تو میں نے کہا یہ aquarium ٹائپ کی ہے تو یہ تو اتنا اچھا لوگ آئے گا نہیں تو اس طرح کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا دیکھیں ساری جو بیچز کی ہیں ایک یہ ہے اچھا بلکس تو ہمارے بھی بھی برکس لگی ہوئی ہیں ہمارے یہ بکس کی ہے ایک یہ بیچ کی تھی یہ دیکھیں یہ ساری تھی سیندری اور میں بلکل اتنی افسرٹ ہو رہی تھی کہ ایک مجھے یہ پسند آئی تھی پہلے تھی ٹھیک ہے نا لیکن اس میں وائٹ کلر زیادہ تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے لاؤنچ میں جو ہے اگر وائٹ کلر ہو تو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈسٹ ہی ہو جاتا ہے مطلب اور کھانے وغیرہ کے بچے ہاتھ بات لگا لیں تو میں تھوڑے نا بلوز میں چاہ رہی تھی بلو کلر میں بلو یا گرین کہتے ہیں جی بلو کلر یا گرین کلر جو ہے گھر میں ہونا بھی بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ایک فریشنس آتی ہے نا تو یہ دیکھیں ایک یہ روز کی تھی اچھا اس ٹائپ کی تو ہمارے بیڈ روم میں ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے نا یہ تو یہ آپ تو میرے ولاغز میں دیکھتے بھی ہوں گے اور مجھے ابھی بالکل میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی کہ میں ابھی کونسی سینری جو ہے وہ لگوا ہوں ایک یہ ڈرائنگ روم کی ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارے سٹارز ہیں یہ فلارز ہیں اور اچھا ان کے پاس نا اوپر روف کی بھی مطلب چھت کی بھی اور ویسے بھی نا ہر طرح کہ ان کے پاس یہ شیٹس تھی کہ آپ اگر آپ کو اپنے ایک دیوار پر لگوانی ہیں اور آپ چھت پر لگوالیں باقی کہ اس طرح یہ کلاوڈ بغیرہ تھے تو وہ بہت اچھا لوگ آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ اچھا اس کی پرائزنگ ہے ایک وال کی یہ لگتی ہے ایٹین تھاؤزنڈ میں نا صرف آپ کی ایک دیوار کی ایٹین تھاؤزنڈ ہیں یہ لیکن یہ شیٹ اس کو ساو بھی کر سکتے ہیں اور مطلب یہ وال پیپر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہٹ جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں لیکن یہ ہٹتی نہیں ہے نا شیٹ یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی ایک میں فش والی جو ہے پسند کر کے گیتی تو وہ بھائی مجھے نکال کے دکھا رہے تھے کہ بھائی آپ نے یہ والی تو نہیں دیکھی تھی یہ دیکھیں اچھا یہ بہت اچھے مجھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ یہ جو خانہ کعبہ اور یہ سب تھا لیکن میں نے اس لیے یہ نہیں لگایا کہ کہتے ہیں پھر بیٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں پیٹ ہو جاتی ہے مطلب ایسے ایسے ہو کہ ہم لوگ ٹرنوں کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا پھر تو اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا شیٹ آپ لوگ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کے کیبنٹس وغیرہ کچن کے سپیشلی نا خراب ہو رہے ہیں تو یہ پیپر شیٹس آئی میں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کیبنٹ نہیں بدلیں آپ اس کے اوپر یہ پیپر شیٹس ہیں اور یہ انتہائی سستی ہیں یہ اتنا بڑا جو رول ہے نا اس میں سمجھ لیں میں نے کتنا لیا تھا اس میں میں نے پتہ نہیں کتنے میٹرز لیا تھا نیچے کے سارے کیبنٹس نا کیونکہ میں نا اس کو بلا رہی تھی کیبنٹ والے کو تو وہ آنی رہا تھا تو میں نے کہا چلو بھائی میں نے یہ پیپر لاکے نا یہ لگایا ہے جب یہ لگا لوں گی مطلب میں یہ پیپر لے کر آئی ہوں جب میں یہ لگا لوں گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اچھے یہ ہم لوگ جا رہے ہیں جی کلوک ٹاور جا رہے ہیں فیملی ڈینر تھا اور ہم لوگ تیاری ہے کلوک ٹاور کی مدیہ کی میں نے دعوت کی بھی تھی کلوک ٹاور میں اور میں نے یہ سوٹ پہنا تھا یہ جی توقل کا سوٹ ہے اور اس میں سارا بیٹ وک ہوا ہوا ہے فرنٹ پر ٹھیک ہے اور میں نے لائٹ سا بس یہ ارنگ سٹاپس پہنے اور ایک بریسٹ پہنا تھا واش پہنی تھی کوئی اتنا ہی بھی وہ نہیں تھا کیونکہ ڈینر تھا تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ نکلنے کی کر رہے تھے اور آپ لوگ پتہ ہے کافی سارے لوگ ویڈیو میں آنا نہیں چاہتے تو میں نے بس جسٹ جو ہے کلوک ٹاور کا میں بہت دفع آپ کو وہ دے چکی میں نے جسٹ یہاں سی سائٹ کی بنای تھی بس اور باقی سب کی نہیں بنائی ویڈیو یہ دیکھیں یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا نا مطلب بہت ہی اچھا جو کہہ لیں کہ جی لوگ کہا رہا تھا یہاں پہ نا مطلب بلکل ریلیکسنگ ہوتا نا اچھا یہ زمل اور عائزہ ہیں جناب اچھا یہ جی فران بھائی لے کر آئے تھے ہمارے لئے یہ رانی کے جوس کا کین لے کر آئے تھے ٹھیک ہے یہ آئے تھے وہ جب ڈینر پہ تو یہ لے کر آئے تھے ٹلوک ٹاور میں دیکھیں یہ جو ہے یہ ڈینر یہ لے کر آئے رانی کے جوس کا یہ پورا کین تھا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو سوٹس بھی دکھاتی ہوں جو ہے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس میں جو ہے نا مدیہ جو ہے وہ بہت بڑا کیک لے کر آئیتی ہاپ ناپ کا اس کی ویڈیو جو ہے اس میں میں نے نہیں بنائیتی اچھا یہ جو ہے گل احمد کا یہ بھائی نے دیا ہے یہ جی مشتاق کا سوٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سوٹ ہے گل احمد کا تھا یہ ٹھیک ہے اور بھائی ویسے ہر بک جوڑے دیتے ہی رہتے ہیں ابھی مدیہ کی شادی پہ بھی انہوں نے جوڑے دیئے تھے اس سے پہلے بھی دیئے تھے یہ دیکھیں یہ گل احمد کا سوٹ ہے اور جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرا سوٹ تھا یہ بھی میرا خالی بنائنزا سترنگی کا ہے ہاں بنائنزا کہی ہے سترنگی کا ہے بنائنزا کے کپڑے ہم لوگ کو تو ایکسپینینس بہت اچھا رہا ہے اب آپ لوگ بھی چیک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لیجئے گا تو یہ والا کلر میرے پاس نہیں تھا اور انہوں نے مجھے فران بھائی نے دیا ہے بنائنزا سترنگی کا یہ سوٹ ہے اور یہ میرا اور مشتاق کا جوڑا تھا اور یہ رانی کے سارے کین تھے ٹھیک ہے یہ فران بھائی لے کر آئے تھے مدیہ اتنا بڑا کیک لے کر آئی تھی اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جی ہنین لائی تھی ہنین کا میں آپ کو بتاتی ہوں ہنین یہ لے کر آئی تھی خلود کا برتڑے گفت کیونکہ جس دن خلود کی برتڑے تھی سیونتھ کو تو اس دن مدیہ کی برات تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا گفت جو ہے نہیں دیا تھا ہنین نے تو ہنین نے خلود کا گفت کیا بول رہی ہوں میں بھی اچھا تو نا یہ ہنین خلود کے لئے لائی تھی اس کا برتڑے گفت تھا یہ ٹھیک ہے یہ رنگریزہ کا ہے کس کا سوٹ ہے یہ اسی کا ہی ہے اور یہ بہت خوبصورت سوٹ تھا اور ہنین اس کے علاوہ لے کر آئی تھی جی پیسٹریز لے کر آئی تھی ہاں وہ بھی میں بھی آپ کو دکھا دی ہوں وہ بہت اچھی بہت ہی ٹیسٹی پیسٹریز تھی ٹھیک ہے نا اچھا مدیہ والا کیک کافی بڑا تھا وہ فریج میں رکھا اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہ دیکھیں یہ یہ پیسٹریز یہ ہنین لے کر آئی تھی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی تھی اور بس اس طرح جو ہے ہمارا خیر یہ جو ہے فیملی ڈینر بہت اچھا رہا بہت ہم نے انجوئی کیا لیکن میں نے کھا نا کہ سب لوگ ویڈیو میں نہیں آتے ورنہ میں آپ لوگ کو دکھاتی کہ جی کیسے رہا ہمارا ڈینر اور یہ والی وال ہے جس پہ دیکھیں یہ برکس لگیمی ہے یہ ہمارا لاؤنچ ہے لاؤنچ کی وال ہے اس کے آگے ڈائننگ ٹیبل رکھی بھی ہے جس پہ ہمارے بچوں نے سارے کپڑے رکھے بھی ہیں حالکہ ہمارے یہاں سٹینڈ بھی ہے لیکن یہ بچے آتے ہیں اور سارے کپڑے چیئر پر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی وال مجھے چینج کرانی ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ جو اوپن کچھن ہے نا تو اس کے اندر بھی دیکھیں یہ برکس لگیمی ہیں اس میں بھی یہ لگے گا نا پیپر تو یہ کرنا تھا اچھا یہ جی آ جاتے ہیں یہ جی بات کی ویڈیو ہے یہ اس سے پہلے کی ہے جو میں نے کافی دن ہوگا ہے بلاغ نہیں ڈالا تھا تو یہ جناب ہے موون پک کی ٹھیک ہے اب آپ نے سب جگہ کی ہائیٹی دیکھی ہے تو اب میں نے کہا چلیں آپ کو بوفے دکھاتی ہوں میں ٹھیک ہے نا تو یہ جی ہے موون پک کا بوفے ہے یہ جی کباب ہے ٹھیک ہے اچھا ان کا ہے جی ٹونٹی سکس ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے لیکن بوفے ان کا بہترین ہے یہ سارے ڈشز آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کچھ چکن چکن ویڈ بلاک سلائز کچھ دار ٹھیک ہے اچھا یہ سٹریم رائز تھے یہ آپ دیکھتے جائیں سارے ڈشز ہیں اور لکھا وہ بھی ہے تو میں نے اس کی بھی کلپ بنا لیا تھا اس کا بھی نا تو چلیں جی ملتے ہیں اگلے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں بہت جلد اچھا یہ کچھ فیشت تھا نا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں جناب یہ جی آ جاتے ہیں یہ کوئی آلو اچھا ہاں بیجیٹیبلز بھی تو ہوتی ہیں نا بوفے میں آلو بے گندہ ڈال ماشتی یہ جی ہے چکن کورما اچھا ان کا بھی ٹیسٹ اچھا ہے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ لیکن ہم نے جو کلاک ٹاور میں ڈینر کرا ہے وہ جی ہے ٹو تھاؤسنڈ روپیز پر ہیڈ ہے ٹھیک ہے اور کولڈرنگ پانی وغیرہ وہ الگ ہے ٹو تھاؤسنڈ کچھ ہے اس کا پر ہیڈ لیکن وہ بہت ہی بہترین ہے وہاں کا کھانا وغیرہ بہت ہی زبردست ہے میں آپ کو وہاں کے بوفے کا بھی نا کس دن وڈیو دوں گی ٹھیک ہے وہاں کی ہائی ٹی کی تو میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے یہ سارے سوپس وغیرہ تھے اور یہاں پہ جی آ جاتے ہیں سورڈش پہ یہ ساری جی سورڈش تھی مبین پہ تھوڑا ایکسپنسف ہے یہ شیر کورما تھا پروٹ چارٹی اس میں بھی کافی ورائٹی تھی میٹھے میں بھی پڑنگ تھی پیسٹریز ہیں اور کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے کھانا دیکھ کے ایسا ہوتا ہے کہ جی کبھی ہمیں میٹے کی کریبنگ ہوتی ہے تو دیکھ کے ذرا لگتا ہے کہ جی کھانے کا دل چاہتا ہے اچھا یہ سارے جو ہیں یہ تو ان کے ہائی ٹی میں بھی ہوتی ہیں یہ ساری چنہ چارٹ وغیرہ ہوگی ہاں وہی ہے ایکسیکلی یہ دئی بڑے وغیرہ ہیں یہ سارے یہ دیکھیں یہ ماشکی دال کے دئی بڑے تھے یہ سارے سالرڈز ہیں مدلو اچھی نوڈا وڈ اچھی ورائٹی ہے چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں سارے